اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری گفتگو چلیئے سورہ آل اعمران کی آیت نمبر 26 اور 27 سے متعلق 26 اور 27 سے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمْ مَنْ تَشَاءُ یوں عرض کر اے اللہ ملک کے مالک مالک الملک ملک کے مالک تُو جسے چاہے سلطنت دے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے تُو تِلْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمْ مَنْ تَشَاءُ جسے چاہے ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنْ قَدِیرَ بے شک تُو سب کچھ کر سکتا ہے بے شک تُو سب کچھ کر سکتا ہے اس آیت کا شانِ نُضُول فتحِ مکہ کے وقت سیدِ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ملک فارس اور روم کی سلطنت کا وعدہ دیا تو یہود و منافقین نے اس کو بہت بعید سمجھا اور کہنے لگے کہاں محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں فارس و روم کے ملک وہ بڑے زبردست اور نہایت محفوظ ہیں اس پر یہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی اور آخر کار علور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بوعدہ پورا ہو کر رہا کہ فارس و روم پر اسلامی حکومتوں کے پرچم لہرائے تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّحَارِ وَتُولِجُ النَّحَارَ فِي اللَّيْلِ تُو دن کا حصہ رات میں ڈالے اور رات کا حصہ دن میں ڈالے یعنی کبھی رات کو بڑھائے دن کو گھٹائے اور کبھی دن کو بڑھا کر رات کو گھٹا یہ تیری قدرت ہے تو فارس و روم سے ملک لے کر غلامان مصطفیٰ کو عطا کرنا اس کی قدرت سے کیا بعید وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور مردے سے زندہ نکالے اور زندہ سے مردہ نکالے زندہ سے مردہ مردے کا نکالنا اس طرح ہے جیسے کہ زندہ انسان کو نطفے بے جان سے اور پرن کے زندہ بچے کو بے روح انڈے سے اور زندہ دل مومن کو مردہ دل کافر سے اور زندہ سے مردہ نکالنا زندہ سے مردہ نکالنا اس طرح جیسے کہ زندہ انسان سے نطفے بے جان اور زندہ پرند سے بے جان انڈا اور زندہ دل ایماندار سے مردہ دل کافر یہ ہے اس کی تشریح کہ مردے سے زندہ نکالنا اور زندہ سے مردہ نکالنا وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ اور جسے چاہے بے گنتی دے جسے چاہے بے حساب عطا فرمائے کوئی گنتی ہی نہیں بے شمار عطا فرمائے اللہ اس چیز پر قادر ہے اور اس کی قدرت میں کسی کو دم مارنے کی گنجائش نہیں وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ اور جسے چاہے بے گنتی عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کسی کو دم مارنے کی توفیق عطا فرمائے